موسکال سواگت آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں سیاست اور میں ہوں آپ کے ساتھ حجید یوپی میں چناوی رنگ اب چٹک ہونے لگا ہے ابھی تک پریس کانفرنس اور چھٹ پٹ بھیانوں کے ذریعے ایک دوسرے پر زبانی حملوں کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے اب ریلیوں اور رتھیاتراؤں تک یہ جا پہنچا اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ بی ایس پی کو چھوڑ کر قریب قریب سب ہی دل رتھیاتراؤں کے ذریعے چناوی سمر کو سادھنے کے قواعد میں جھٹے ہوئے ہیں کانگریس کی رتھیاترہ آج شروع ہوئی تو سماجبادی پارٹی اور بی جی پی کی رتھیاترہیں بھی جلد ہی شروع ہونے والی ہیں تو اصل میں رتھیاترہ ایک آسان مادھیم ہوتی ہے جنتہ تک پہنچنے کے لیے اور اس میں نہ تو ریلی کے تامجھام کی ضرورت ہوتی ہے نہیں زیادہ بھیڑ بھار کا چکر ہوتا ہے کہیں منچ بنانے کا بھی جھنجٹ نہیں ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی سبھاؤں کے ذریعے کم وقت میں بڑا ایریا کور ہو جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ رتھیاترہوں کا یہ سلسلہ کیا یوپی کے چناوی ماحول کا نیا ٹرنڈ بننے جا رہا ہے اور کیا یہ مان لیا جائے کہ ان رتھیاترہوں کے ذریعے یوپی میں آپچارک طور پر گھم آسان کا اعلان ہو جائے گا سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ سب کچھ وقت سے پہلے چناو کے سنکیت تو نہیں ہے آج سیاست میں چرچہ اسی مدی پر سیاست کا رتھیاترہوں سے پرانا رشتہ ہے یاد کر یہ نبھے کے دشک میں بی جے پی کے سینئر لیڈر لالکرشن آڈوانی کی اس رتھیاترہ کو جس نے یوپی ہی نئی پورے دیش میں راجنیتک محول کچھ ایسا بدلہ جس کی آنچ آج تک محسوس کی جاتی ہے رتھیاترہ ہی جب جب ہوئی ہے ویوادوں سے ان کا رشتہ ضرور جڑا ہے باوجود اس کے ہماری سیاسی جماعت رتھیاترہوں کا مہت تیاغ نہیں پاتی ایک رتھیاترہ کے بعد یوپی میں کانگریس کی کبھی واپسی نہیں ہو پائی وہ آڈوانی کی رتھیاترہ تھی اب دوسری رتھیاترہ کے ذریعے کمال کرنے کی تیاری ہے ستائیس سال کی ستہ کا سوخہ مٹ جائے کوشش بس اتنی ہے رت کا سلوگن ہے ستائیس سال یوپی بیہار ان ستائیس سالوں کا درد مٹانے کو کانگریس رت لے کر نکلی ہے آڈوانی کی کھلی جپسی کے جواب میں ایر کنڈیشن بس کانگریس کی اس رتھیاترہ کو ہری جھنڈی دکھا دی گئی ہے 9 اکٹوبر تک یہ رت یا یوں کہے ایر کنڈیشن بس یوپی کے 65 زلو سے ہو کر گزرے گی رت میں ہوں گے کانگریس کے تمام سارے دگج سی ایم کانڈیڈیٹ شیلا دکشت پردیش ادھاکش راج باببر اور دوسرے تمام ہیوی ویٹ نیتا انہوں نے لوگوں کو سماج کو توڑ کے سرکاریں بنائی ہیں اور ہم اتر پردیش میں اور بھارت دیش میں سماج کو جوڑ کے سرکار بنائیں گی اصل میں کانگریس کی اس رت یاٹرہ کو سماجوادی پارٹی کی رت یاٹراؤں کا جواب مانا جا رہا ہے جو اگلے مہینے سے شروع ہونے جا رہی ہیں 10 ستمبر کو شری ملائم سندیش رت تو اس کے بعد سماجوادی وکاس رت نکلے گا یوپی ناپ نے اس کے پیرلل ملائم سنگھ منڈلوار 18 ریلیاں بھی کریں گے تو وہیں بوت لیول تک یواؤں کی طاقتور ٹیم بھی تیار کی جائے گی 22 نومبر کو ملائم سنگھ کے جنردن کے موقع پر رموائی میدان میں ایک بڑی ریلی بھی ہوگی آنے والے سمئے میں نیتا جی کی ریلیاں ہوں گی آنے والے سمئے میں ماننی مخونتی جی سماجوادی بکاس رت یاٹرہ لے کر کے جس طریقے سے دوہجار بارہ میں کرانتی رت یاٹرہ کے مادم سے لوگوں کے بیچ گئے تھے اور جو وعدے کیے تھے اب کی بکاس رت یاٹرہ لے کر جا رہے ہیں کیونکہ جو وعدے بکاس کے تھے وہ بکاس کے وعدے پورے ہوئے ہیں ظاہر ہے ایسے میں جبکہ کانگریس اور سماجوادی پارٹی رت یاٹرہوں کے ذریعے یوپے کی ہوا بھاپنے نکلیں گے تو رت یاٹرہوں کا سوتھ دھار رہی بیجے پی کیوں پیچھے رہے بیجے پی بھی پریورتن رت نکالنے والی ہے یعنی آنے والے کچھ مہینوں میں یوپی کی سڑکوں پر رت ہی رت دکھیں گے سماجوادی رت بھیڑ بھاڑ تو بڑھے گی ہی مگر رتوں کی اس خوڑ میں مائیوٹی کو کم آنکھنا بڑی چوک ہوگی خاص کر آگرہ کے کوٹھی مینہ بازار میں جھٹی اس کھاری بھیڑ کو دیکھیں نیتاؤں کی بگاوت اور تمام مشکلوں سے جوجنے کے بعد مائیوٹی نے جس طرح کا دمخم دکھایا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ رتوں کی بھیڑ میں کیڑر والی پولٹکس کی سورما بائیوٹی کو ہلکے میں لےنا بڑی گلتی ہوگی اس اپار بھیڑ کے جوس وے اتصا کو دیکھ کر مجھے یہ پورا بھروسہ ہو گیا ہے کہ اتصار پردیش میں آگامی ہونے والے ویدھان سبام چناؤں میں اب بیجے پی وے سپا کی اندرونی ملی بھگت بھی یہاں بی ایس پی کو کسی بھی قیمت پر پون بہومت کی سرکار بنانے سے نہیں روک سکتی ہے کل ملا کر یو پی میں سیاسی رنگ اب چٹھک ہونے لگا ہے چناؤں کی سمبھاویت تاریخوں کو اگر شیڈیول طریقے سے مانے تو یہ جنوری فروری کے آس پاس ہونے چاہیے مگر ابھی اگست بیٹتے بیٹتے جس طرح کا ماحول بننا شروع ہوا ہے اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ چناؤں کے لیے اتنا لمبا انتظار کرنے کی مون میں کوئی نہیں ہے پھر سوال یہ کہ یو پی میں رتھیاتراؤں کے ذریعے بن رہا ہے یہ ماحول کیا جلد چناف کی آہٹ ہے لخنو سے ویوک تیواری اور آگرہ سے انوراق کے ساتھ بیورو رپورٹ انڈیا 247 اور ہمارے ساتھ ہیں لخنو سے کانگریس نیتا سراج مہندی سماجبادی پارٹی گنیتا عرشہ دابید اور یو پی بی جے پی کے پروکتہ منوج مصر آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے سراج مہدی صاحب کانگریس کی رتھیاترہ کی بات سب سے پہلے یہ بتائیں کہ چھے مہینے ابھی چناؤں میں باقی ہیں چھے مہینے سے زیادہ کے وقت اگر جنوری فروری میں بھی ہوتے ہیں اتنے پہلے سے تیاری کیا چناؤں پہلے ہونے کا اندیشہ ہے دیکھیں چناؤں تو چناؤ آئیوک تیہ کرے گا سرکار کے مادیم سے جو موجودہ سرکار ہے لیکن جنتہ کے بیٹھ میں جانے پر کوئی اگلی نہیں اٹھ سکتی کبھی کوئی جا سکتا ہے جنتہ کے بیٹھ میں جانے ہی چاہیے ہر آدمی کو ہم تو کہتے ہیں لیٹ چلی اس کو دو چار مہنے پہلے چلنا چاہیے تھا اور آج جو سیاترہ شروع ہوئی ہے یہ نو اکتوبر کو سماپت ہوگی چھانچھٹ زیلے ہم اس میں ہمارے آ رہے ہیں تینسیس تینسیس دو فیس میں جا رہے ہیں جی تو زائز بات جنتہ بیٹھ میں جانے کا اوشکتہ ہے سبھی جائیں گے ہم بھی جا رہے ہیں اور زائز بات جو پردیش میں ستائیس سال سے پردیش بیہار کا نعرہ ہے اسی نعرے کو جنتہ کو بتانا ہے تو سرکار تو اپنی بات بتائے گی ہم اپنی بات بتائیں گے بیپاکش اپنی بات بتائے گا بکاس کا نعرہ لے کر جا رہے ہیں تو بکاس کہاں ہے یہ دکھانے کے لیے بہت ضروری تھا اپنی بات کہنا جنتہ بیٹھ میں ضروری ہے اور جنتہ بیٹھ میں جانے کے لیے کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں جب جنتہ بیٹھ میں چلے جائیے اچھی بات ہے تو جنتہ بیٹھ میں جانے کے لیے ایک حوصلہ ہے جوش ہے اور کانگریس پارٹی کا رض جو آج چلا ہے دو فیس میں یقیناً یہ گاؤں گاؤں جائے گا چوپال چوپال جائے گا اور جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ اس میں میٹنگیں نہیں ہوتی ہیں ہر جہاں بڑی میٹنگیں ہو رہی ہیں ابھی جو ہمارا دلی سے چلا تھا کانپور تک کانپور جب سماپس ہوا تو آپ کی ریپورٹر وہاں تھے کیا زبردست ریلی میٹنگ تھی پورا گھنٹا گھر بھرا ہوا تھا ہمارے کہنے کے مطلب یہ تھا بہت زیادہ وہاں پہ سنسادنوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور کم سنسادن میں زیادہ سے زیادہ کبر ہو جاتا ہے راجنیتک دل اسی لیے اس طرح کی آترائیں نکالتے ہیں نکالنا ان کا عدیکار ہے لیکن اس کے ذریعے کس طرح کی سیاست سادھی جاری ہے ہم اس پر چرچہ کر رہے ہیں منوج مصرہ یہ بتائیے جس طرح سے سیراج مہدی کہہ رہے ہیں کہ دو چار مہینے بلکل بلکل سب ہی دل نکالتے ہیں اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کانگریس نے کچھ الگ کر دیا ہے منوج جی سیراج جی یہ کہہ رہے ہیں کہ دو چار مہینے اور پہلے نکالنا چاہیے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ دو چار مہینے نہیں بلکہ شروعات سے ہی لگے رہنا چاہیے جنتہ کے بیچ میں ہمیرشاہ رہنا چاہیے نہ کی چناؤ کے آگاز کی گھوشنا کے انتظار میں بیٹھنا چاہیے کہ جب گھوشنا ہوگی اس کے بات کریں گے یا پھر جو ستہ پکش ہے اس کی جب تیاری کی بات آتی ہے کہ وہ چناؤی یاتراؤں کے جریعے رتی یاتراؤں کے ذریعے اپنی بات پہنچانے والی ہے تو اس سے پہلے ہم تیار ہو جائیں یا الارٹ ہو جائیں اس کے بنسبت کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ ہم لگاتار سرکار پر نظر رکھیں جنتہ کے بیچ لگاتار اپنی پیٹھ بنائے رکھیں منوج جی دیکھئے سچ بات یہ ہے جو آپ نے کہی وہی ہونا چاہیے اور بھارتی جنتہ پارٹی وہی کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار جنتہ کے بیچ میں ہے اور جنتہ کے بیچ بیون مادیموں سے جا رہی ان کی سمسیہوں کو اٹھا رہی بھارتی جنتہ پارٹی کا علاوہ سماج بادی پارٹی کا اتر پدیس میں کسی راجنے تک دلنے اس سرکار کا ویرود نہیں کیا ہے نہ تو کانگریس نے کوئی ایسا بیروت کیا جو دکھائی پڑے نہ بسپا نے کیا اور سپا چکی ستہ میں ہے اس لئے اس کو بیروت کرنے کوئی کاران نہیں ہے لیکن جتنا سنگھر سبھارتی جنتہ پارٹی نے اتر پدیس میں سماج بادی پارٹی بیروت دکھیا ہے چاہے وہ تھانوں میں پردرشن ہو چاہے وہ بیدان سبا کا گھراہ ہو چاہے وہ کسی اسطر پر ہو چاہے وہ جلا اسطر پر ہو بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار مجفر نگر دنگوں سے لے کر رشتہ چار کے مددوں تک لگاتار سماج بادی پارٹی کو گھہتی رہی ہے اس لئے صحیح بھومکہ میں سماج بادی پارٹی کے بپچھ میں بھارتی جنتہ پارٹی تھی اس لئے سوابابک لاب اور ہم جو لگاتار جنتہ کی بیچ رہے اس بات کا ہم کو لانشتر طور پر ملنے والا ہے اور یہ تیہ ہے کہ جو دل جنتہ بھی زیادہ رہے گا جنتہ اس کو سواس کرے گی تو آپ کو بھی تو رتھیاتراؤں کی ضرورت تان پڑی ہے اور آپ جو کہہ رہے ہیں دعوے میں کتنی سچائی ہے کتنا دم ہے سراج مہدی صاحب کاؤنٹر کرنا چاہیں گے ہم آئیں گے آپ کے پاس باد میں ابھی چلتے ہیں ہم سماج بادی پارٹی کا کیا رکھ ہے ارشدی سرکار کو آخر اس طرح کی رتھیاترائیں یا ایسا سندیش دینا کتنا ضروری ہے کہ اس نے کام کیا ہے اگر اس نے کام کیا ہے جنتہ کے بیچ میں یہ خود با خود بات آنی چاہیے جنتہ کو اس کا لاب اگر مل رہا ہے تو بہت زیادہ اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن یہ کہا جا رہا ہے ملائم سندیش یاترہ ملائم سندیش رتھ نکالنے کی تیاری میں ہے سماج بادی پارٹی بھی دیکھیں ایسا ہے سماج بادی پارٹی ہر چناؤں سے پہلے چاہے لوگ سبا کا چناؤں چاہے ویدھان سبا کا چناؤں پورے دیس میں پورے پردیس میں رتھ یاترہیں نکالتی بھی کسیترے نکالتی ہے آپ کے یاد ہوگا دو ہزار بارہ کا چناؤں پورے پردیس یہی تو ہے کہ آپ سائیکل یاترہ نکالنے والے تھے سائیکل سائیکل یاترہ نکالنے والی پارٹی رتھ یاترہ پر کیسے موگ کر رہی ہے میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں سائیکل یاترہ بھی چلے گی رتھ یاترہ بھی چلے گی ہر طریقی یاترہیں چلے گی سماجبادی پارٹی نے اپنے مینوفیسٹر میں دو ہزار بارہ میں جو وادے کیے تھے وہ سارے وادے پورے کیے ایک بھی وادہ نہیں چھوڑا اور سماجبادی پارٹی اپنے وادوں سے مینوفیسٹر سے بہت آگے چلے گی میٹروں سماجبادی پارٹی کے میٹروں بھی سب سے جلدی اتر پردیس کے اندر آئی یہ بھی ایک اتحاس بن گیا ہے 302 کلمڈر لنبا جو ایکسپریس میں آگرہ لکھنو ایکسپریس میں ہندوستان کا سب سے لنبا ایکسپریس میں یہ ہمارے مینوفیسٹر منہی تا آئی ٹی سیٹی ہمارے مینوفیسٹر منہی تھی سماجبادی پینسن ہمارے مینوفیسٹر منہی تا پچ پر لاکھ مہلاؤ سماجبادی پینسن یہ دنیا کی سب سے بڑی یوینہ ہے سب سے بڑی سکیم ہے مہلاؤ کے لیے آپ دیکھیں کہ سماجبادی پارٹی اپنے وکاس کے بلبوت پر اپنے وکاس کاریوں کو جنجھے تک پہنچانے کے لیے ملائم سندے سیاترہ کو شروع کرنے جا رہی ہے دستاریک سے ملائم سندے سیاترہ شروع ہو جائے کہ اس کے بعد ایک سماجبادی وکاس رت اکھلی سیادہ سماجبادی پارٹی سائی کے لیاترہ بھی شروع کرے گی تاکہ جن جن تک گاؤں گاؤں تک سہر سہر تک سماجبادی پارٹی کے کاری کرتا اس کے سمرتھ اور اس کے نیتہ یہ سندے دیں اور یہ بتائیں کہ ہم نے جو آپ سے بادے کیے تھے سارے بادے پورے کیے اب آپ بس پا بھاج پر کانگریس کو دیکھ لیجئے کہ بھاج پا نے دوہ جار چودہ کے لوگ سبا چلاو مجھے آپ سے بادے کیے تھے کتنے بادے پورے کیے کانگریس جو ستہی سال کے حساب کی بات کر رہی ہے اس ستہی سال میں سماجبادی پارٹی کی گیارہ سال کی سرکار رہی اب تک ساڑھ دیس سال کی ہو چکی ہے ہم دیکھیں ساڑھ دیس سال کا حساب کانگریس کو ساڑھ سال کا حساب دینا پڑے گا بھاج پا کو حساب دینا پڑے گا چونکہ بھاج پا کی بارہ پردیسوں میں بشواس سے وہ لبریز ہے اور اس لیے وہ جنتہ کے بیٹ جائے گی اور بتائے گی کہ ہم نے کام کیا ہے یہ آتم بشواس اس کا کہتا اور اس لیے وہ رتح یاترہیں نکال رہے ہیں اور آپ تو بھی پھلتائیں گی نہ رہے تھے کیسے بھروسہ کرے گی جنتہ دیکھئے سماجبادی پارٹی کی جب سرکار آئی تھی اس طرف سے اب تک ہزاروں بار سیکنوں بار اتر پردیس کی پولیس پھٹ چکی ہے اس بات سے کوئی انکار ہے اور صدن میں سویکار کیا سرکار نے کہ ایک سال کے اندر 622 بار اتر پردیس کی پولیس پٹی یہ سویکار کیا سرکار نے سرکار نے پہلی چیز دوسری چیز مجفن نگر کے دنگوں سے شروع ہوا معاملہ بلند سہر کی ریپ کانڈ تک پہنچا اس دوران نہ جانے کتنے ریپ ہوئے نہ جانے کتنے ہتھیائیں ہوئیں نہ جانے کتنے اور کیا چیزیں ہوئیں جو لائن ڈارڈر کو چنوٹی دیتی ہیں سماجبادی پارٹی کی سرکار میں بھائی باتیج آباد پریبارباد ایسا کوئی بھرتی بورڈ اور آیوگ نہیں تھا جہاں بھائی باتیج آباد نہ چلا ہو اتر پدیس لوگ سیوہ آیوگ کے ادھکش برشتہ چار میں اٹھائے گے مادمک سیچھا سیوہ آیوگ کے ادھکش و سدش برشتہ چار کے آروب میں اٹھائے گے بھائی باتیج آباد کے آروب میں اٹھائے گے اور کئی ایسے آروب تھے جو نمتم وہ ہوتی وہ جو وکاس کی گاتھا وہ کہہ رہے ہیں وہ وہ بتا رہے ہیں آپ نے جو جو مدے اٹھائے ان سے ان کا جواب ابھی دے نہیں پا رہے ہیں کانون ببستہ کا مطلب جو بیجے پی اٹھا رہی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس پیٹی ہے کالیان سنگھ جی کی سرکار کے اتیاز بڑھا کر دیکھ لیجئے کتنا پولیس اسپیکٹر مارے گئے کالیان سنگھ اسپیکٹر تھے سیو تھے ایک دو ایسے ادھائی میں تھے کھولی مار کر رہتے ہیں ایک دو دارہ آپ اخوار اٹھا کے دیکھ لیجئے آج کا اخوار اٹھا کے دیکھ لیجئے کل کا اخوار اٹھا کے دیکھ لیجئے چاہے جس دن کا اخوار چاہے جب پہلے کی سرکاروں میں ہوا آبید صاحب تو آپ اس کے لیے آپ کہیں گے کہ آپ کی سرکار میں بھی ہوا تو کوئی بات نہیں ہے یہ تو جواب نہیں ہوا نا آبید جی آپ کو اپنی سرکار کا تو جواب دینا ہوگا اور ہماری سرکار کا لانڈر سب سے اچھا ہے جہاں جہاں پولیس پر حملے ہوئے بڑی ست کاروائی کی گئی ہے اینے سے لگائی گئی ہے رازو کا لگائی گئی ہے گرفتاری کی گئی ہے چونکہ پولیس کا منوبل کبھی بھی گھرنا نہیں چاہیے اور پولیس کی بھی چاہیے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلے ایمانداری کے ساتھ کام کرے جندا کے بھی سکھڑی رہے تو جب جب سماجبادی پارٹی کی سرکار میں اگر کئی حملہ ہوا ہے تو اس کے پیچھے بھی اوپڑی سائجز رہی ہے پولیس کے سامنے پتر باجی کرتے تھے پیچھے سے پتر باجی کرتے تھے اور پھر بلنام کرتے تھے سرکار کو سماجبادی پارٹی کی سرکار میں پولیس پٹ رہی ہے آپ دیکھیں بھاجپا کی رائنہ سن جی کے سرکار کلیان سن جی کے سرکار جو سنگرش کر رہے تھے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اکسا رہے تھے جواب دیجئے جو کچھ بھی معاملہ سامنے آئے برشتہ چار سے جڑا ہوا کانون ببستہ سے جڑا ہوا اس پر سرکار نے کر رہا ہی کی بڑی سرکار نے کیا کر رہا ہی کی بڑی سرکار رہا ہی کی سرکار اس کو سکھ میں سامنے دیجئے مجھے آوید جی سے ایک بات پوچھنی ہے ماننی ملائم سنگھ جی اور ماننی سوپال جی کیوں کہہ رہا ہے کہ میں ستیفہ دے دوں گا اگر کبجے والے لوگ بھارتی ہیں اتر پدیس میں کبجے بند نہیں کریں گا سماجبادی پارٹی کے لوگ اس کا کیا مطلب ہے ملائم سنگھ جی بار کہی چکے ہیں اپنے کارکرتاؤں سے مانتریوں سے مجھے سب پتا ہے کون کیا کر رہا ہے مانتری کہاں سے پیسہ لے رہے کس کو دے رہے سب ٹرانسپر پوسٹنگ بیست ہیں دلال ہیں سب یہ بات ماننی ملائم سنگھ جی کہی چکے ہیں ماننی سوپال جی کہہ رہے ہیں کہ میں ستیفہ دے دوں گا اگر کبجے بند نہیں ہوئے سماجبادی پارٹی کارکرتاؤں کے دوارہ اس کا کیا مطلب ہے یا تو سیوبال جی جھوٹ بول رہے ہیں یا اگر صحیح بول رہے ہیں تو وہ لوگ کون ہیں جو کبجے کر رہے ہیں کن کے نام سارجو نے کیا آپ نے سوال کر لیا آبید جی ہم کو کانگریس کے پاس بھی جانا ہے کانگریس کا پکش رکھنا ہے سیراد جی آپ دونوں کی باتیں سنگھنا ہے جواب دیجے پہلے عرشد آبید جواب دیجے جی میں جواب دی رہا ہوں جی میں جواب دی رہا ہوں دیکھیں ایسا ہے سیرپال سیگھ یادو جی سماجبادی پارٹی کے بہت بڑے نیتا ہیں اکتر پردیس کے پرواری ہیں اور وہ کھپر بکتا ہیں سیرپال جی نے آبید کبجوں کے سندرے میں کچھ باتیں کہی ابھی رامپور میں باجپا کے جلات ہے سوریہ پال گنگوال سینجی کے مندری کے بغل میں کبجہ کر لیا ہم آتے ہیں سیراد جی آتے ہیں یہ جو سوال اٹھایا منو جی نے ہم نہیں کہہ رہے آپ سیدھا سیدھا آپ آبید جیس بات کا جواب دیجئے کہ آخر سرکار سرکار کے جو ستہ دھاری دلیوز کے مکھیا ہی سوال اٹھاتے ہیں منتری جو کیبنیٹ اسٹر کے منتری ہیں وہ ہی سوال اٹھاتے ہیں تو سرکار کی پرفورمنس پر سوال آپ کے اندر سے خود با خود اٹھ رہے ہیں جواب تو دینا پڑے گا جی جی آپ کا پرسن ملکل صحیح ہے میں سوال کا جواب دے رہا ہوں سماجبادی پارٹی کے بہت بڑے نیتا سیوپال سنگھ یادو جی نے کہا کہ آوید کبجے نہیں ہٹ پا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ ان کو جو ہے کہیں نہ کہیں خبریں ملے گی سوچنا ملے گی کہ ایک جلے کا معاملہ اپنے کہا مہنپوری میں تھے وہ اور مہنپوری میں پریس کانفریس کر رہے تھے کہ مہنپوری میں کچھ عدیکاری اس طرح کے ہیں جو کبجے کو نہیں ہٹوا رہے ہیں اس بات کو نیتا جی نے پارٹی مکھیالے مر کہا کہ سیوپال جی نے یہ کہا سیوپال جی کی بات سے میں سہم ہو تو یہ کر کے میں اس بات کو مانتا ہوں کہ نیتا جی نے کہا اور سیوپال جی نے کہا لیکن انہوں نے ایک جلے کے پریپیکس میں کہا ایک جلے کے سممت میں کہا پوری پردیس کے سممت میں نہیں کہا اور اب دیکھئے سیوپال جی کی اتنا کہتا ہی نیتا جی کی اتنا کہتا ہی سماجبادی پارٹی کی سرکار بیجے پی نے اسے مددہ بنانے کی کوشش کی اس کے بعد سرکار کی طرف سے بھی یہ باتیں سامنے ہیں یعنی میری پٹ بھی میرا کہیں سماجبادی پارٹی کام کرے سیراج جی کا پکش لیتے ہیں کانگریس بہت دیر سے وہ سن رہے آپ لوگی بات سیراج جی ادھر سماجبادی پارٹی اپنی 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 گنا رہی ہے وکاس کے جو بھی کام کیے ان کو گنا رہی ہے جو بھی پھلتا ہے بیجے پی اس کو لے کر سڑکوں پر ہے رتھی آترہ ہے نکالنے کی تیاری میں اور پہلے سے بھی اس نے کہا ہے کہ ہم نے سنگرش گیا ہے نہ کانگریس آگے آئی ہے نہ بی ایس پی آگے آئی ہے بھلا کانگریس اپنے آپ کو اس میں کہاں دیکھتی ہے کیول اور کیول یہ کہنا کہ ستائیس سال سے یو پی بے حال ہے اس لیے آپ ہمیں ستہ دے دیجئے یہ کس طرح کی قابلیت کا بخان کر رہی ہے کانگریس اپنے لیے یا کس طرح سے اپنی دعویداری مضبوط کر رہی ہے بھائی اج 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 ج ج میں آپ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کی بھارتی جنتہ پارٹی تو جھوٹ پر سرکار بنا لی دوہزار چودہ میں اور ان کا کام جھوٹ بولنا ہے سب سے بڑا پرداشن کانگریس نے لکھنوں میں کیا جس میں ہماری سب سے سینئر لیڈر موشنہ کنگریس تک کو لاتھی چلی اور چھوٹ آئی کوئی اس میں لیڈر ہمارا بچہ نے جو پیٹا نہیں گومتی کنارے اور لاکھوں لاکھوں کانگریس کے لوگ اسی لکھنوں میں آکے پرداشن ہوا اور بھیانک لاتھی چارج ہوا کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ بڑے نیتہ پیٹے ہوں موشنہ کنگریس نیتہ کو لاتھی پڑی نظمہ کھتری کو پڑی سری پاکہ جاسوال پرداشن ہم نے کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی سماجہ دی پارٹی میں نورا کشتی ہے میں آپ بتانا چاہتا ہوں بیہار کے چناؤں میں مولاہم سنگھ آدو جی نے مہا کٹ بندن بنایا مہا کٹ بندن بنانے بعد بی جی پی کو جیتانے کے لیے وہ الگ ہو گئے وہ کٹ بندن سے بی جیت جائے پارلائمنٹ میں آپ دیکھا تھا کہ مولاہم سنگھ آدو جی سات میں تھے ایک دم سے پلٹا کھا گئے بی جی پی کے لیے اور الگ ہو گئے پارلائمنٹ کی آواز اٹھانے کے لیے ان کا ہمیشہ ایسے نورا کشتی تھی سماجہ دی پارٹی کی نیتاز میں کہنا چاہتا ہوں یہ آپ کے مادہم سے کہ وہ اپنا چوناؤں گھوشنا پت دوہزار بھارہ کے لے لیں اپنے رسیاترام ایک طرف اپنے چوناؤں گھوشنا پت کو چپکائیں اور دوسرے اپنے وکات کو پتائیں تو عوام بیگ پنچہ جائے گئے انہوں دوہزار چوہدام جو وعدہ کیا تھا 18% سنگھے کو دے رہے تھے اپنے وعدہ کیا تھے اس کا گھوشنا پت اپنا لے لے اور رات پر چپکائیں رات پر چپکائیں کہ میرا گھوشنا پت تھا اور یہ میں کام کر کے آیا ہوں تب جانتا یقین مانے کی کہنے سے نہیں ہوگا آج جو کہا جا رہا ہے کہ پردیش میں اب اس کا ہم سے کسی لینے کیا ضرورت ہے جب خود مولائم سنگھ آدو جی کہتے ہیں کہ ہماری سرکار برس لوگ ہیں برچہ چار اہم پر ہے شیعپال جی کہتے ہیں کبزہ ہو رہا ہے اور آپ دیکھ لیے پولیس تو جتنا واقعی پٹی ہے ادھر افسوس ہوتا ہے کہ ایک جو ہمارا مکھیہ ہے آج آزم گھر جہاں سے ملائم سنگھ آدو جی ایم پی ہے ممبر آف پارلیمنٹ ہے تین دن پہلے تین بہت بڑے قیدی جیل سے بھاگ گئے جیل سے بڑے قیدی جن کو سزا تھی وہ بھاگ گئے اب کسی عدکاری خلاف آج تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے اب جی دیکھ لیجے لگاتار بیجے پی کے ساتھ ساتھ کانگریس بھی ساتھ ساتھ سال کا حساب دے گا یہ ساتھ سال کا حساب تک کتنے گھٹالے ہوئے بائیس سو گھٹالے ہیں چھوٹے پڑے گھٹالے جو کانگریس کے ساتھ کانگریس بھی چیز گھٹالے ہیں کانگریس نے ایک منہ ہے ہائی کو نکھوں گھٹالے ہیں کانگریس نے اکتہ ڈیٹی کو ملا سمجھ سیراد جی یہ جو مدہ آپ اکھار ہیں جس طرح سے سماجوادی پارٹی کو گھیر رہے ہیں کانگریس کی جو رننیتی ہے اس میں دوسرے مدہ زیادہ ہاں بھی دکھائی دیتے ہیں سماجوادی پارٹی بعد میں آتی ہے بیجے پی پر آپ پہلے پرہار کرتے ہیں مایواتی پر کرتے ہیں بعد میں سماجوادی پارٹی آتی ہے یہ جو رننیتی ابھی آپ سکرین پر دے رہے ہیں یہ دیکھتے نہیں سیراد جی جس طریقے سے آپ کانگر کر رہے ہیں سماجوادی پارٹی کو یہ پارٹی کی ریلیوں میں کم دیکھتی ہے وہاں بیجے پی کو زیادہ عدیشہ نے پڑھ لیتے ہیں سماجوادی پارٹی کو کم یہ کیا چکر ہے اگلیت کے لوگوں کے لیے صرف وہ باتہ جو ہے کہ پورا کرنے کے راستے تلاندے گا رہے ہیں صرف ایک باتہ بچا ہے ہم نے سماجوادی پورا نہیں کیا آجتا اور یہی وجہ کانگریس کی یہ حالت ہو گئی کہ سماجوادی تین سو سے چواریس پر آگئی چواریس سانسو دو پہ جبکی چواریس سانسو دو پہ جبکی چواریس سانسو دو پہ آبی جی ابھی سیراد جی کہہ رہے ہیں بزرگ نیتا ہے ان کی بات سن لیجے آبی جی سن لیجے آج یہ سباک ہے ہمارے نوجوانوں روز سرکٹ رہا ہے چاپ لوسی کر رہے ہیں چائنیز کی چائنہ کی چاپ لوسی کر رہے ہیں بریانی کھلا رہے ہیں پاکستان کو اور چائنہ بھی خوشا چلا رہا ہے پاکستان بھی دوا بنایا چلا رہا ہے اچھا یہ بات سمجھ میں آتی ہے انٹی انکمبنسی کا لاب آپ اٹھانا چاہتے ہیں ادھر کے اندر میں بی جے پی ادھر راجے میں ایس پی اس لیے دونوں کو آپ اس ایجنڈے ملا رہے ہیں لیکن کانگریس سراج صاحب کانگریس کی جو یاترائیں ہیں اور اس کی جو رننیتی ہے جہاں آپ کے رننیتی کا تیار کر رہے ہیں پالیسیز ان میں تارہ تمیتہ بہت کم دکھتی ہے راتی آترہ نکالنا مطلب آم لوگوں کے بیچ میں جانا سب کے بیچ میں اپنی پیٹ بنانا جبکہ جو رننیتی آپ کی بن رہی ہے وہ برہمن اور راجپوتوں پر زیادہ فوکسڈ ہے سراج صاحب ہماری جو رننیت ہے ہم ستائیس سال اسی ستہ سے باہر سے کہ ہم نے کبھی دھرم او جات کی راجنیت کی ہی نہیں چناب ہم نے کہیا ہوتے ہیں ہم بھی اب تک ستہ میں رہے ہوتے ہیں ہم نے دنکی ہم نہ کریں گے ہمارا جو دلی سرہ سے چلا تھا ہاں گازیاباد ہاپور ہوتا ہوا کانپور ہے تو اتنا کامیاب ہوا تھا ابھی تو سوال اٹھ رہا ہے نا جو آپ کی رننیتی ہے سو سے زیادہ سیتے خاص ورک کو دینا ہے یہ سب جو پولیسیز ہیں راتی آترہ کے ٹھیک ہوئی ہے آج لکھنوں میں آپار بھیڑ جوٹی تمام جوڑ ہیں جنتا کا رجھان جنتا کا رجھان ستائیس سال میں سب کو بھگٹ چکی ہے کانگریس کی نشطی بہت بہت سنگشیف میں بانوچ جیس کریکی سے سمازوادی پارٹی تیار ہو رہی ہے کانگریس نے اپنی راتی آترہ کی ہے بی ایس پی ابھی اس ہوڑ سے دور دکھائی دے رہی ہے پتہ نے اس کا کب پلان بن جائے بی جے پی کس طریقے سے ان سب کو کاؤنٹر کرے گی یہ بی جے پی راتی آترہ بی دیشوں نکالے گی بھارتی جنتا پارٹی لگاتا جب سے سمازوادی پارٹی کی سرگارت ترپدیس وہی ہے لگاتا جنتا کے سمپرگ میں بیوین کارکروموں کے مادیم سے اور بھارتی جنتا پارٹی ایسا پہلا دل ہے جو جنتا کے سمپرگ میں ہے ہم نے تھانوں کا گراؤ کیا ہم نے جلہ اس طرح پر گراؤ کیا ہم نے سمازوادی پارٹی کے بیروت جتنے بھی سمبب طریقے تھے ہر سمبب طریقے سے بیروت کیا اس لیے جنتا کی پہلی پسند اترپدیس میں بھارتی جنتا پارٹی ہے اس بات میں کوئی سندینے میں سرانج بھائی کے پسند کا اتر دینا چاہتا ہوں انہوں نے بتایا کہ سمازوادی پارٹی اور بھارتی جنتا پارٹی ملی ہوئی ہے میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کانگریز کے سانسط پرموت تیباری سمازوادی پارٹی کے سیوگ سے ہوئے پہلی چیز دوسری چیز سونیا جی کے بیروت دو راہول گاندی کے بیروت سمازوادی پارٹی کا پرتیاسی نہیں لڑایا گیا تھا یہ ان کے انڈرسٹینڈنگ تھی اور تیسری بات یہ کہ ان کے سمازوادی پارٹی کے سیوگ سے کے اندر میں سکتا چلی دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے سب ہی اپنے اپنی باتیں رکھتے ہیں یہ بہت دلچسپ ہوتا جا رہا ہے بہت بہت شکریہ بہت وقت کی کمی اس لئے شکریہ آپ کا ارشاد آبید سمازوادی پارٹی کے نیتا سیراج مہدی ہمارے ساتھ کانگریز کے نیتا اور منود مصر بی جے پی کے پروکتہ ہمارے ساتھ تھے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد سوال یہ ہے کہ آڑوانی نے جس طریقے سے رتھی یاترہ کو مثال بنا دیا تھا اس سے جس طرح کی اپلپ دھی انہوں نے پائی چاہے اپنی پارٹی کے لیے ہو یا پھر بھارتی راجنیتی کے لیے کیا وہ دور پھر سے رتھی یاترہوں کے ذریعے لوٹے گا سیاست میں آت فیلا لیتا ہی آپ دیکھتے رہے ہیں انڈیا 24 سب ہے